موسیقی اسلام علیکم یوں ویز ویلکم ترشد بازار ڈاٹ کوم اشید سیلیم ویلوگز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی نمت میں آزار ہوں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس کھاڈی کے اوریجنل ٹراؤزز کا ڈھیر لگا ہوا ہے یہ لون کے ٹراؤزز ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ڈائریکٹلی کھاڈی کے اوٹلٹ سے اٹھائے ہیں ان کے پاس مجھے مناسب قیمت میں اور تقریباً ہر رنگ میں مل رہے تھے تو میں نے یہ تقریباً ایک سو تیس کے قریب ٹراؤزز ہیں لون کے اچھا یہ میں نے لیا کس پرپس کے لیے ہیں کہ میرے پاس ٹو پیس آتے ہیں آپ کو پتا ہے نشات میں انشاءاللہ سرہ سفینہ میں آئے گا اس کے علاوہ گل احمد میں آتا ہے کھاڈی کا بھی آتا ہے سٹاک ٹو پیس میں تو ان کے ساتھ ٹراؤزز نہیں ملتے بہت سے کسٹمرز شکاید کرتے ہیں کہ کوئی ٹراؤزز ساتھ میچ کرتے ہیں تو اس دفعہ میں نے یہ دیکھے کھاڈی گئے تو مجھے بڑے زبردست لگے تو میں نے سوچا کہ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ڈائریکٹلی کھاڈی کے اوٹلٹ سے مجھے مل رہے تھے تو کوئی اس میں شک نہیں تھا کہ یہ فیک ہوں گے یا سیم ایز اریجنل یا کوئی اس طرح کا چکر نہیں تھا تو میں نے یہ کافی سٹاک اٹھایا ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی دکھایا ہوگا یا آگے میں بھی اس کے بعد ریلیز کروں گا ویڈیو تو اس میں میں نے سٹاک دکھایا تھا کھاڈی کا میں نے بہت زیادہ سٹاک اٹھایا تھا تو اس میں یہ بھی تھے تو یہ میں نے ایک دو چک کیے ہیں تو اس میں سے کچھ ٹراؤزز جو ہیں وہ دو پیسیز میں ہیں یعنی کہ ایک جو اس کا پیس ہے وہ تقریبا دو میٹر کا ہے اور جو دوسرا پیس ہے وہ میٹر کا ہے یعنی کہ کپڑا تو انہیں تین میٹر دیا ہے لیکن یہ اصل میں ہے تو پیسیز میں تو مجھے بھی اس کا ایڈیا نہیں تھا تو میں نے ہی جا کے ویسے تو یہ کسٹمرز کو اگر آپ دے دیں تو شروعار تو ازلی بن جاتی ہے لیکن ایک اچھا ایفیکٹ نہیں پڑتا ایک اچھا اپریشن نہیں پڑتا کسٹمر پر اب یہ دیکھیں یہ بھی کپڑا تقریبا دو میٹر کے قریب ہے تو میں نے پھر بات کیے تھی کھاٹی کا جو منجر ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اس کا تو ہمیں بھی آئیڈیا نہیں ہے کمپنی پیچھے سے اسی طرح بیجری ہے تو ہم چیک نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں کہ آپ چیک کریں سارے چوز جو آپ کے 2 پیسیز ہوں تو وہ ہمیں آپ واپس کر کے چینج کر لیں تو اب آپ دیکھیں کہ میں اسی لئے کہتا ہوں کہ ڈیریکٹلی آوٹلٹس کے ساتھ کام کرنے کا آپ کو کتنا فائدہ ہے تو ابھی یہ اگر چیز نکلی آئی ہے فالٹی نہیں ہے صرف 2 پیسیز میں ہے تو میں نے کہا کیا میں نے سوچا ہے کہ میں تھوڑی سی محنت ہے ٹائم کنزیومنگ کام ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو چیک کر لیتا ہوں جس طرح یہ دو پیسیز میں نکلایا ہے اس کو سائیڈ بکلتا جاتا ہوں اور جتنے بھی ٹراؤزرز ہیں تقریباً ایک سو تیس کے قریب کچھ میں نے تین چار چیک کر بھی لیا ہے تو میں ان کو چیک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو بھی دو پیسیز میں نکلیں گے وہ واپس کر کے کھاڑی سے کھاڑی کے آوٹلٹ پر وہ اٹھا لیں گے اور اس کے علاوہ میرا ارادہ تھا کہ میں تقریباً سیونٹی ایٹی کے قریب ٹراؤزرز اور بھی اٹھا رہوں کیونکہ پورا گرمیوں کا سیزن چلانا ہے تو ویسے بھی جتنا بھی موقع ملے تو اس کو گرم کر لینا چاہیے تو ابھی میں ان کو چیک کرتا ہوں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ کتنے فیصد ان میں سے ٹو پیس نکلتے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ ساف نکلیں گے موسیقی 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 میں نے تقریباً گھنٹا ڈیر لگا کے جس سارے ٹراؤزرز چک کر لی ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں سے کتنے جو یہ ایک سو تیس کے قریب تقریباً ٹراؤزرز تھے تو ان میں سے کتنے یہ لاسٹ ہے کتنے جو ہیں وہ ٹو پیسیز میں نکلے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہی در پڑے ہیں یہ سارے ٹھیک ہیں یہ جو پیسیز بڑے ہیں یہ تقریباً ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ برادہ تیرہ چونہ پندرہ سونہ سپرہ دارہ انیس دیس اکیس اکیس جو ٹاؤزرز ہیں وہ ٹو پیسیز میں ہیں بیسے تو بلکل پرفیکٹ ہیں کوئی اس میں فالٹ نہیں ہے کوئی ٹک نہیں ہے کوئی سراخ نہیں ہے کوئی داغ نہیں ہے لیکن یہ ٹو پیسیز میں ہیں جس کو ٹو پی میرے کھیارہ میں کہتے ہیں ٹی پی کہتے ہیں جو دو پیسیز میں ہوتا ہے اچھا یہ جو چار ٹاؤزرز ہیں یہ والے یہ ایک سیلف میں وائٹ ہے بڑا اچھا اس کا پرنٹ ہے تو یہ میری وائٹ نے جو زہیب ہے میرا بیٹا اس کے لئے رکھ لیا ہے کہ وہ کرتا بنوالیں گے اس کا اور یہ جو گرین کلر میں ہے تو یہ بھی کرتے کے لئے رکھ لیا ہے اور یہ ایک اور ڈراؤزر ہے یہ انہوں نے پرسنل یوز کے لئے رکھ لیا ہے بہت زبردست ہے لیکن دو پیسیز میں ہے ان کی ویسے تو فائدہ یہ تھا کہ یہ تین تین میٹر رکھا پڑا تھا لیکن میں اس لئے واپس کر رہا ہوں ایک تو انہوں نے مجھے افر دیا ہے کھڑی والوں نے کہ آپ اگر واپس کرنا چاہیں چینج کرنا چاہے کر لیں دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کو جب آپ دیتے ہیں تو کچھ کسٹمرز تو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ نہیں بات کرتے لیکن کچھ کسٹمرز وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی انہوں نے آپ سے فریش میں لیا تھا تو آپ نے یہ دو پیسیز میں بیج دیا ہے تو وہ پھر اس طرح لگتا ہے کہ اس طرح یہ کوئی کٹ پیس کا مال ہے یا کوئی ڈیفیکٹڈ مال ہے تو میں نے علمکہ یہ کھڑی سے دیریکٹلی دیا ہے اوپر آپ کو یہ کھڑی گی یہ نظر بھی آ رہی ہے پیکجنی بھی ہے ایک نمبر مطلب اریجنل مال ہے دیریکٹلی آٹلیٹ سے لیکن یہ اس طرح نکلا ہے تو میں نے یہ سارے چیک کر لی ہیں محنت طلب کام تھا تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسٹمرز بھی ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے جو آپ لوگوں کو ہم کونٹی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے پیچھے میرے درکار ہوتی ہے تو ایک ایک چیز کو چیک کرتے ہیں اثر وائز جو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ ادھر سے ٹراؤزر پکڑا ادھر سے سوٹ پکڑا ڈال کے چک کے بغیری بیج دیا تو کسٹمر کی قسمت کی کیا نکلتا ہے اینیویر یہ جو ٹراؤزر ہیں یہ والے جو آپ نے رکھ لیے باقی یہ جو ٹراؤزر ہیں یہ واپس کر کے میں کھانڈی بڑیوں کو ان کے اس کے بدلے میں اور ٹراؤزر بھی انشاءاللہ لے ہوں گا اور میرا ارادہ ہے کہ اس ترسی جو میں نے آپ کرتا ہے ٹراؤزر اور بھی کٹھے کروں سپیشلی بلیک میں بلیک اور وائٹ جو ہے تو یہ چھوٹا سام و لوگ تھا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں کس طرح جو بیہائنڈ سین جس کو کہہ لے کام کرتا ہوں تو اس طرح کی انشاءاللہ اور کی ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو شیئر کر دیئے کریں لائک کر دیئے کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ